ہیلو گائز تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے جو کہ اس ویڈیو میں جو کہ ہر ٹریڈر کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس کو سیکھنا اس کو استعمال کرنا اور اس پر عمل کرنا اگر نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ باش ہو سکتا ہے اگر کریں گے تو اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو گائز کچھ دو تین چیزیں آپ لو منیجمنٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے کس طریقے سا آپ اس کو فالو کریں اور کس طرح اپنے اکاؤنٹ کو باش کریں دوسرا کچھ شورٹ شورٹ لے کر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس پوائنٹ پر ہم نے وہ شورٹ شورٹ نہیں ہے اور وہ کیسے جو ہے ہمیں شورٹ شورٹ ملیں اور کس طرح انیلائز ہوا اس لی بات مرٹنگل کی یوز کے بارے ہم بتاؤں گا کیونکہ وہ منی منیجمنٹ کا ایک حصہ ہے منی منیجمنٹ مرٹنگل میں ہی یوز کی جاتی ہے اور دوسرا کیونکہ لاؤس کے بعد منی ٹیول یوز کیا جاتا ہے تو منی منیجمنٹ وہاں پر یوز کی جاتی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے بیائی پی گروپ کو جوائن نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے گروپ کو لازمی جوائن کریں کیونکہ وہاں پر آپ لوگوں کو فری سگنل ملتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے آپ لوگ کو شورٹ شورٹ وہاں پر ملتے ہیں جسے آپ لوگ اچھا خاصا جو ہے پروفٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکر کریں یہاں پر آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو ملیں کی جس سے آپ لوگ کافی زیادہ اچھا جو ہے نولیج آہ لے سکتے ہیں اور اچھا خاصا پروفٹ آپ یہاں سے خود بھی کما سکتے ہیں ہمارے سگنل کو فالو کرتے ہوئے اور اپنا جو ہے ہر کٹ کو سمجھتے ہو کیونکہ آپ لوگوں کو ہر چیز ہر دن ایک ایک پوائنٹ بتایا جاتا ہے اگر آپ وہ ڈیلی ایک ویڈیو دیکھیں یہ پانس سے دس منٹ کے ہوتی ہے تو آپ لوگ مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر اچھے خاصے ٹریڈر بن سکتے ہیں اور مارکیٹ کو خود انیلائز کر سکتے ہیں اگر اس چلے سٹارٹ کر دیں ہیں یہاں پر آپ نے ایک سینگنل لیا ہے اب اس کا ریزلٹ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور سب سے پہلا آپ کو منی مینجمنٹ کے بارے ہم بتاتے ہیں گائز اگر آپ کے پاس مثلا میں آپ کو ایک مثال دیکھو کہ آپ کے پاس ون تھاؤزن ڈالر ہے اگر آپ کے پاس ون تھاؤزن ڈالر ہے تو اس کو آپ تقریباً دس پر ڈیوائیڈ کریں یعنی کہ دس سے اگر دس پہ بھی آپ لوگ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے تو میں اگر رسک مطلب آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو کم سے کم بیس پر ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے ہر اپنے امون کو بیس پر آپ لازمیں کیوں جہاں پر جو ہم نے سینگنل لیا تھا وہ ہینڈٹ پر سکتے ہیں جو ہے ون ہو چکا ہے اور ہمیں چار سو اکیز ڈالر جو ہے اوپر پروپٹ ہو چکا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں تو گائز وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کیوں میں نے ایک دم سے سینگنل لے لیا تھا حالانکہ میں بات کر رہا تھا سٹارٹنگ تھی تو کیونکہ مجھے یہاں پر ہینڈٹ پرسن شور تھا کہ یہ ہمیں شور شورٹ ملنے والا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہمیں سینگنل ملنے والا ہے وہ بھی ہمارا 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 وہ بھی ہمارا وہ بھی ڈاؤن کا سینگنل ابھی کچھ نہیں بتا سکتے لیکن لائسٹ فائف سیکنڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ ہمارا ڈاؤن ہوگا یا اب ہوگا اور ہم اس کو لگائیں گے بھی ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر میں نے کلیبولیٹر کدھر کر دیا ہم گائز یہاں پر بات کر رہے تھے تو گائز یہاں پر ہم منی مینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو گائز یہاں پر ہم بات کر رہے تھے منی مینجمنٹ کے بارے میں اچھا بھائز اگر آپ کے پاس ڈاؤن ڈالر ہے مسئلہ اگر آپ اس پوائنٹ کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ بن ملی ہے تو اس کو تقسیم کریں آپ پرٹی 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 یعنی ففٹی ڈالر کی آپ پر ٹریڈ لیں پھر بھی آپ ریسنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈھارٹی ڈالر کا ٹھیک ہے بھائی پرٹی ڈالر کی پرٹی ڈے جو میٹنگل آپ کا یعنی کہ آپ مسئلہ روپی یہ میرا لوس ہو چکے ہیں میں نے فائیو ہڈڈ ڈالر کی گئے تو میں اس کو ون تھاؤن نہیں کروں گا ون تھاؤن نہیں کروں گا اس کو میں ایٹھ ہینڈڈ کروں گا کیونکہ دیکھو اگر مسئل روپی یہاں پر پچاس ڈالر میں نے لوس ہوا ٹھیک ہے میرا لوس ہوا تو میں اگلا جو مرٹنگل لوں گا وہ میں سیونٹی ڈالر کروں گا یا ایٹی ڈالر کروں گا اپنا پروفٹ کم کریں کیونکہ جو آپ کا لاؤس ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا سیو ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کا جو لاؤس ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا وہ ڈالر بھی آپ کے سیو ہو جاتے ہیں اوپر جو پروفٹ تھوڑا آپ نے کہا ہے کیونکہ اگر یہ لاؤس ہو گیا تو آپ کے اپنے کو بہت زیادہ پر پڑتا ہے دیکھیں اگر آپ مثال طور پر آپ نے اگر مثال طور پر آپ لوگوں نے یہاں پر بیس یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں نے 50 ڈالر کے ٹرے لی اس کے بعد اگر آپ ہر ٹینگل لیتے ہیں تو وہ بھی آپ ہینڈ ڈالر کر لیں گے تو کتنے ہو گیا 150 ڈالر آپ کا انڈواز ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس طرح کریں گے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر 50 ڈالر لیتے ہیں اور اگر آپ 70 ڈالر یا 80 ڈالر لیتے ہیں اور وہ لاؤس ہو جاتے ہیں تو 30 ڈالر پر آپ کو پھر بھی بچ جاتا ہے اور اس 30 ڈالر سے آپ مکین مانیں کہ 200 ڈالر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اپنے اکاؤنٹ کو اس طریقے سے منیج کریں کہ اس کو 20 ڈائم یا 25 ڈائم آپ لوگ اس کو تقسیم کریں ٹھیک ہے 25 ڈائم اگر آپ کریں تو اس طرح 25 ڈالر جو ہے آپ کا 40 ڈالر آپ کو بنتا ہے اس طرح آپ اس کو تقسیم کریں اور اس کے بعد ایک اور چیز وہ چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پر مثال طور پر 1000 ڈالر ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ایک signal کس کر دیا فچ کے بعد دوسرا signal کس کر دیا اس کے بعد تیسرا سکری لائز کر دیا اور آپ کے پاس اپنے 50 ڈالر کے لیے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس 1000 ڈالر تھا اور اپنے ایک ڈالر کا کیا اس کے بعد پھر آپ نے میں ڈائم سیونٹی ڈالر کا کر دیا آزٹ 880 پر اپنے 70 مسال دہ روزڈ روزڈ ہینڈڈ ڈالر آزٹ جواڈ ٹھیک ہے آپकے پاس بچ اس ساتھ سو اسی ٹھیک ہے ساتھ سو اسی میں پھر جو ہے اگر آسی ڈالل کی آپ ٹریڈ لیں ٹھیک ہے زیادہ رسک مت لیا کرو آپ کے پاس بچ کے ساتھ سو یعنی کہ آپ نے اپنا تھرٹی پرسنٹ جو آپ کا تھرٹی پرسنٹ آر ٹھنگ تھرٹی پرسنٹ ہی بنتا ہے تین سو تکسی میں ون تھاؤزن ملٹی پلائے میں ہنڈر ٹھرٹی پرسنٹ اگر آپ کا لاؤس ہو جائے اسی دن تو اس دن آپ ٹرینڈ مت کیا کرو کیونکہ وہ دن یعنی کہ وہ دن خراب ہوتا ہے وہ ٹرینڈ آپ کو وہ دن آپ کو لاؤس ہی کرواتا ہے اکثر دیکھیں آپ نے تھرٹی پرسنٹ لاؤس کیا یعنی کہ تین سو ڈالل لاؤس کیا ٹھیک ہے مثال دورپے ون تھاؤزنڈ میں سے آپ نے تین سو ڈالل لاؤس کر دیا ساتھ سو بچ گیا آپ نے اپنے آپ نے ساتھ سو کو سیف کر دیا سیف کریں گے اگین کر آپ سٹارٹ کریں گے اور مارکیٹ اچھی ہوئی تو میرے یقین سے میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ ٹرینڈ پانسو ٹرینڈ کمال ہیں تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی جتنا کی افسوس آپ کو لاؤس کرنے کے بعد نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ جب لاؤس کر جاتے ہو پینک ہو جاتے ہو اسی دن آپ نے چاننا ہوتا ہے کہ میں دس ہزار گھم ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا ہمیشہ آپ لاؤس کرو کیونکہ آپ لوگوں کو آتا نہیں اور مارکیٹ آپ لوگوں کے ساتھ پھر کھیل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس دن آپ جب لاؤس کر جاتے ہو تو پھر آپ لوگ پینک ہو جاتی ہو پھر جذباتی ہو کہ مجھے میسج کرتے ہو کہ بھئی کیا کروں اگر وہ اکاؤنٹ واش ہو گیا تو اس ٹائم پھر میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے باس کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور آپ لوگ ہر ٹائم جذباتی ہو پھر میرے دس بار سمجھانے کے بعد بھی آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسے میں پھر کچھ بھی میں نہیں کر سکتا پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کیونکہ میں خود ڈس ہٹ ہو جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں ایک بات اتنا سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں پرسنل میں جو ہے آپ مجھے پرسنل میں یہاں پر میسج کرتے ہو ٹھیک ہے پرسنل میں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی نہ کرو نہ کرو اور اس کے بعد بھی آپ لوگ ایسا کریں گے نہ لاؤس کریں گے زہری بات ہے بھائی پھر تو میں آپ لوگوں کو بلکل نہیں سمجھاؤں گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگے نہیں آئی تو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں اپنے اکاؤنٹ کو ٹین سے ٹونٹی فائیف ٹونٹی سے لے کے ٹونٹی فائیف تک ٹھیک ہے اپنے اکاؤنٹ کو ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تارٹی پرسنٹ لاؤس پروفیٹ رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بھی مین چیز جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ون تھازن ڈالر جو ہے آپ نے دیبوزٹ کیا آپ نے پروفیٹ کیا پانسو دالر ٹھیک ہے پانسو دالر مطلب پاندرہ سو دالر آپ پاس ہو گئے اور اس دن آپ نے دوبارہ دو سو پچاس دالر لازز کر دیا تین سو ڈالر لازز کر دیا اور آپ کے پاس رہ گیا دو سو پچاس دالر آپ پروفیٹ میں تو اس دن آپ سٹроп کر دیا کرو یعنی کہ جو آپ کا اپ لیوول پوائنٹ ہوتا ہے جتنا آپ نے مطلب پروفیٹ کمائے اس سے اپنا تھئرٹی پرسنٹ لوز آہ جو ہے ہے آہ حساب کیا کرو یعنی کہ پندرہ سو پروفٹ کیا ڈائی سو لاؤس کیا تو وہ آہ ڈائی سو جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ بن گیا بس ٹھیک ہے آپ سٹاپ کر تو بھائی ڈائی سو بہت ہے آج کے لیے اگین پھر کل جو ہے آپ نے دو ہزار بناو دو ہزار سے پھر جو ہے اگر آپ ستارہ سو پہ آج ہو تو آپ نے پانسو ڈالر پروفٹ میں آنکھی ہے لیکن آپ نے وہ تھرٹی پرسنٹ دو ہزار سے حساب کرنا ہے تو اس طرح کر آپ اکاؤنٹ کو لے کے چلیں گے تو آپ کا کبھی لاؤس نہیں ہوگا آپ ہمیشہ اپنا اکاؤنٹ ایسے ہی گروت ہوتا ہوا دیکھیں گے کبھی بھی لاؤس نہیں کریں گے یہ میری جو گرینٹی ہے یہ یاد رکھنا میری بات کہ آپ لوگ اس طرح سے کبھی لاؤس نہیں کریں گے اور کبھی آپ کا اکاؤنٹ باشت نہیں ہو اور ہمیشہ خوش رہیں گے تو گائز آہ انشاءاللہ نیچ سوڈیو ملتے ہیں ایک اور اچھی پوائنٹ کے ساتھ آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو لازمیں پوچھا کریں اور جو بھی بات ہو مجھے پرسنل میں میسج کیا کریں آپ لوگ کو اگر پلاننگ چاہیے ملی منیجمنٹ کا پلان چاہیے تو مجھے پرسنل میں میسج کریں سب کو میں الگ الگ سمجھاؤں گا بتاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ نیچ سوڈیو ملتے ہیں اب کے لیے اللہ حافظ